انہیلر یا انسولین لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اور کیا ایسے مریض روزہ چھوڑ کر فیدیہ دے سکتے ہیں انہیلر دماغ کے مریض موں میں لگا کر کھنچتے ہیں تو اس میں سے گیس ان کے سینے میں جاتی ہے اور پھپڑے کو ذرا کشادہ کر دیتی ہے تو اگر مریض دمیہ کا ایسا ہے کہ سہری کے وقت انہیلر استعمال کر لیں اور دن بھر سکون کے ساتھ گزار لیں یا ہلکی فرکی تھوڑی بہت تکلیف ہو گزار سکتا ہے تو پھر اس کو انہیلر لینا جائز نہیں ہے اور اگر اس کا پھپڑا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دن میں بھی ایک دو مرتبہ یا ایسے زیادہ لینا ضروری ہے ورنہ بڑی کنفت میں بے قراری میں بے چینیم اس کے زندگی گزرے گی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اندیشہ ہے صحیح اندیشہ تو اس کے لئے اجازت ہے کہ پھر روزہ نہ رکھیں اور انہیلر استعمال کر کے اپنی زندگی بچائیں اب وہ فدیہ دے کی نہیں دے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹے دنوں میں جیسے سردیوں میں چھوٹے دن ہوتے ہیں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے وہ بغیر انہیلر کے روزے رکھ سکتا ہے تو آج قضا کر لیں اور سردیوں کے موسم میں وہ روزے کی قضا کر لیں وہ فدیہ نہیں دے گا فدیہ دے گا تو ایک صدقہ و خیلات ہوگا اس سے زیادہ نہیں اور اگر اس کی حالت یہ ہے کہ چھوٹے دنوں میں بھی اس کو انہیلر کی شدید ضرورت پیش آتی ہے اس کے بغیر بچ نہیں سکتا ہے تو ایسے مریض کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور روزے کے بدلے میں فدیہ دیں کیا فدیہ دے گا وہ ابھی ہم بتاتے ہیں ایک سوال اسے ساتھ اور جڑا ہوا ہے انسولین کا انسولین کے مریض کچھ تو ہلکا انسولین استعمال کرتے ہیں اور وہ رات میں لگا لیں تو دن بار روزے رکھ سکتے ہیں لیکن جو انسولین زیادہ تیز ہوتا ہے بہت اثر انداز ہوتا ہے تو وہ انسولین لگا کر آدھے گھندے سے زیادہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے کچھ کچھ کھانا پڑے گا اور نہیں کھائے گا تو سگر اتنا ڈھل جائے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے انسولین کے مریض کے لئے مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ رات میں گیارہ بارہ بجے انسولین لے لے اور سہری میں وہ ڈاکٹروں کے مشورے سے دن کے لئے کچھ شگر کو کم کرنے والی کنٹرول کرنے والی دمائیں لے لیں اور اسے کام چل سکتا ہو ڈاکٹر مشورہ دے دیں تو وہ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے اور روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اگر اس کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ انسولین نہ لے تو اس کی کلنی پر اثر پڑھ سکتا ہے ہارٹ پر آنکھ پر دماغ پر اثر پڑھ سکتا ہے کسی بھی ہو سکتا ہے لقوہ فالج ہو سکتا ہے تو پھر تو مجبوری ہے وہ شخص سے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انسولین لے اور اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے اور وہ روزہ کا فدیہ دیں روزہ کا فدیہ کیا ہے ایک روزہ کا فدیہ وہی ہے جو ایک صدقے فطر ہے یعنی دو کلو سہتالیس گرام گئوں یا اس کا داہم مان لیجئے تیس روزہ تیس دن کے روزے ہوئے تو تیس دنیس ساٹھ کلو تو یہ ہو گیا اور چار سو ستر گرام وہ دس دن کا تو اس کو تین میں ضرب دے دیجئے تو اس کو سیدھے سیدھے پندرہ سو گرام مان لیجئے کچھ کم پندرہ سو گرام یعنی ڈیڑھ کلو تو ایک سٹھ کلو پانچ سو گرام گئے ہوں یا اتنا دام مشکینوں کو صدقہ کر دے یہ صدقہ پہلے روزے کو چھوڑنے کے وقت بھی کر سکتا ہے درمیان میں بھی کر سکتا ہے اور بعد میں بھی کر سکتا ہے سشتی نہ بڑھتے یہ اس کو کری لینا چاہتا ہے اگر کسی کا یہ حال ہے کہ غربت کی وجہ سے فدیہ بھی نہیں دے سکتا آجز ہونے کی وجہ سے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اشتغفار کریں اس کے لئے فقہ فرماتے ہیں استغفر اللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اشتغفار کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے اللہ معاف کریں